درباع شریف میں جو جنتی دروازہ ہے اس کو جنتی دروازہ کیوں بولا جاتا ہے وہ جنتی دروازہ کی تعمیر کب ہوئی کیسے ہوئی اور اس کا نام باب جنت جنتی دروازہ کیسے پڑھا وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ سسکرائب کیجئے حضر الرحمہ چینل کو اور اس بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچ سکے ہلو این ویلکم دوستو میں حضر الرحمہ چینل دوستو آج میں آپ کو زیارت کروانے والا ہزارت خواجہ غریبنا اور رحمت اللہ علیہ کے درگا شریف کی اور ساتھی ساتھ میں میں آپ کو بتانے والا ہوں جنتی دروازہ کے بارے میں جنتی دروازہ کب کھلتا ہے اور سال میں کتنی دفعہ کھلتا ہے اور کب بن ہوتا ہے آج میں آپ کو پوری جانکاری دینے والا ہوں اور ہمارے کو جانکاری دیں گے وہ سابر بھائی دیں گے سعیر با حضرت خواجہ گریبنا اور رحمت اللہ علیہ کے خادم صاحبے تو آئیے چلے ہم سعیر با حضرت سے ملتے ہیں اور ان سے ساری معلومات لیتے ہیں السلام علیکم میں سید سعیر علی چشتی دربار خواجہ سرکار سے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ایک نئی معلومات ایک نئی جانکاری ابھی ہم سولہ خمبہ میں موجود ہیں یہ سولہ خمبہ قبرستان ہے یہاں پہ قبرے وغیرہ ہیں اور یہ جھال رہا ہے ادھر دربار شریف کا یہ اندر جانے کا گیٹ ہے لیکن یہاں سے ظاہرین کوئی انٹری نہیں ہے بند رہتا ہے یہ اور اس جگہ کو سولہ خمبہ کیوں بولا جاتا ہے وہ آج ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ اور دربار شریف میں جو جنتی دروازہ ہے اس کو جنتی دروازہ کیوں بولا جاتا ہے اور جنتی دروازہ کی تعمیر کب ہوئی کیسے ہوئی اور اس کا نام باب جنت جنتی دروازہ کیسے پڑا وہ بھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تو اس کو سولہ خمبہ اس لیے بولا جاتا ہے یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے یہ مسجد ہے اور اس کے سولہ پلار ہیں خمبے ہیں یہ چار سامنے نظر آ رہا ہیں چار اس طرف ہیں چار اس طرف چار اس طرف ایسے سولہ خمبے جو نظر آنے والے سولہ خمبے ہیں اس مسجد کے سولہ خمبوں کی وجہ سے اس پوری ایریے کا پوری جگہ کا نام سولہ خمبہ پڑ گیا ہے لوگ اس جگہ کو پوری ایریے کو سولہ خمبے کے نام سے ہی جانتے ہیں لیکن یہ مسجد ہے اور یہ مسجد شاہ جہاں کے وقت میں تعمیر ہوئی سولہ سو انسٹھ میں اس مسجد کو تعمیر کیا گیا پوری مسجد ماربل پتھر کی بنی ہے خوبصورت مسجد ہے اس لیے اس کو سولہ خمبہ مسجد بھی بولتے ہیں اور اس پورے علاقے کو جو ہے سولہ خمبہ بھی بولتے ہیں یہ مشہور ہو گیا ہے لوگ اسی نام سے اس کو جانتے ہیں کہ یہ سولہ خمبہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پرانی مسجد ہے سولہ سو انسٹھ میں اس کی تعمیرات ہوئی ہے گمت وغیرہ پہ بھی کاری کاری ہوئی ہوئی ہے پورے ماربل پتھر کی بنی ہے مہرابے وغیرہ خوبصورت بنی ہے اور اس سولہ خمبہ کی پہچان اسی مسجد سے ہے اس لیے اس کو سولہ خمبہ بولا جاتا ہے تو آئیے اب چلتے ہیں آپ کو اندر لے کے درباز شریف میں جنتی دروازے کے پاس اور اس کو جنتی دروازہ کیوں کہتے ہیں لوگوں کا کیوں ماننا ہے کہ اس میں سے سات دواف لگانے سے ایک ہچکا سواب ملتا ہے یا اس دروازے سے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں جو دروازہ ہے اس سے گزرنے سے لوگ ایسا بھی مانتے ہیں جو یہ آنے والے ظاہری نہیں ہیں کہ جنت میں جاتے ہیں تو اس کی وجوات کیا ہے اور کیوں لوگوں کا ایسا ماننا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے یہ سولہ خمبہ کا علاقہ ہے جو یہاں پہ زیادہ تر نگینے کی دکانے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سولہ خمبہ میں زیادہ تر نگینے کی دکانے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیمز جس کو بولتے ہیں نگینے زیادہ تر وہی اور یہ جو انٹرز کا گیٹ ہے دس نمبر گیٹ ہے سولہ خمبے سے جو درگا شریف میں انٹرن ہوتے ہیں یہ دس نمبر گیٹ کلاتا ہے دس نمبر گیٹ ہے سولہ خمبے کا یہ گیٹ کلاتا ہے آپ دیکھو یہاں پہ پورے جوالرز جیمز جو ملتے ہیں نگینے وغیرہ زیادہ تر اسے کی شاپس ہیں ابھی ہم آپ کو اندر لے کر جائیں گے انشاءاللہ درباز شریف میں اور جنتی دربازے کی بارے میں آپ کو بتائیں گے ویسے تو میں اپنے پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں جنتی دروازہ درباز شریف میں جو ہے وہ کپ کپ کھلتا ہے اور کتنے ٹائم کھلتا ہے کتنے وقت کے لئے کھلتا ہے وہ سب میں اپنے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں لیکن آج ایک بار پھر آپ کو تاکہ آپ کی میموری میں رہے اس لئے میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھئے دس نمبر گیٹ ہے گیٹ نمبر دس ہے سولہ خمبہ گیٹ بولتے ہیں اس کو یہ ابھی ہم پہنچ گئے ہیں شاجانی مسجد کے قریب میں گیٹ سے انٹر ہوتے ہی شاجانی مسجد ہے رائٹ سائیڈ میں اور یہ شاجان بادشاہ نے بنوائی ہے پورے ماروال پتھر کی بنی ہے اس کے بارے میں میں اپنی اگلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ شاجانی مسجد شاجان بادشاہ نے بنوائی ہے جامعہ مسجد بھی بولتے ہیں اس کو جمعہ مسجد بھی بولتے ہیں اور جمعہ کی نماز جو ہوتی ہے پہلے یہیں پہ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو سندلی مسجد ہے اور ایک اکبری مسجد ہے سندلی مسجد میں جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے درباع شریف میں تین مسجدیں ہیں اکبری مسجد میں یہاں پہ نماز جمعہ کی ہونے کے بعد پھر دوسری جماعت وہاں پہ ہوتی ہے اکبری مسجد میں جو اکبر باشنے بنوائی ہے تو آئیے چلتے ہیں جنتی دروازے کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو جنتی دروازہ کیوں بولتے ہیں یہ آپ دیکھئے سامنے نظر آ رہا ہے باب جنت جنتی دروازہ اسی کو جنتی دروازہ بولتے ہیں اور اس طرف حضرت بابا فرید گن شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چلہ مبارک ہے یہاں پہ حضرت بابا فرید گن شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اجمی شریف تشریف لائے تو ان کی خواہش تھی کہ حضور غریب نواز کی بیعت ان کا حاصل ہو ان سے مورید ہونے کے لیے یہاں پہ آئے تھے اور یہی پہ اسی جگہ پہ جہاں پہ چلہ ہے یہی پہ بیٹھ کے اندر جانے کی سیڑیاں نیچے سے تیخانہ بنا ہوا ہے وہیں پہ بیٹھ گئے چالیس دن تک انہوں نے چلہ کشی کی عبادت کی حضور غریب نواز سے مورید ہونے کے لیے ان کو حضور غریب نواز کی اجازت لینے کے لیے کہ آپ مجھے اپنی بیعت میں لے لو مجھے اپنا مورید بنا لو لیکن حضور غریب نواز نے آپ کو مورید نہیں کیا اور ان سے یہ فرمایا کہ آپ کی بیعت میرے حصے میں نہیں ہے آپ یہاں سے جاؤ جو حضور غریب نواز کے اول خلیفہ اور آپ کے جانشین بھی تھے حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جسٹ ہی ان کے عورس ہوئے ہیں محرولی شریف میں چودہ ربیو الاول کو وہاں پہ محرولی شریف میں ان کا بارگاہ ہے ان کی بارگاہ ہے حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کا مزار وہیں پر ہے تو حضور غریب نواز نے ان کو عزت بابا فرید گنشکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ بھیجوا دیا کہ آپ ان کے پاس جاؤ ان سے بیعت حاصل کرو ان سے مرید ہو تو جب بابا فرید گنشکر اب جنتی دروازے کے بارے میں اس کو جنتی دروازہ باب جنت کیوں بولتے ہیں یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں کیونکہ جب عزت بابا فرید گنشکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں یہاں پہ آئے تو آپ کا حجرہ مبارک یہیں پہ تھا یہ سب تعمیرات بعد میں ہوئی ہے بادشاہ لوگوں نے کروائی ہے راجاؤں نے انہوں نے جو بادشاہ لوگ تھے انہوں نے کروائی یہ تعمیرات لیکن اس سے پہلے حضور غریب نواز کا حجرہ مبارک تھا یہاں پہ اور آپ کے حجرے کا گیٹ اس طرف ہی تھا کعبہ روکھی تھا اور آمد و رفت اور تمام جو روحانیت کی باتیں ہوتی تھی حضور غریب نواز کی وہ اسی طرف سے ہوتی تھی اور آپ کے آمد و رفت بھی ادھر سے تھی تو جب بابا فرید گنشکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ چلہ کش ہوئے حضور غریب نواز کی بارگاہ میں آئے تو آپ نے کیا دیکھا جب آپ حجرہ مبارک کے یہاں پہ گیٹ کے سامنے کھڑے تھے تو آپ نے کیا دیکھا کہ حضور آقا نامدار سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پہ تشریف فرما ہے آپ کھڑے ہوئے ہیں تو حضور بابا فرید گنشکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جگہ پہ حضور آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی تھی تو آپ نے اسی وقت یہاں پہ دو نشانت لگا دیئے اور آپ نے کہا کہ جو بھی اس جگہ سے اس راستے سے گزرے گا تو وہ جنت میں جائے گا اور جنت میں جانے کا راستہ ہے آپ جنت میں جانے کا راستہ کیا ہے لوگ ایسا کیوں مانتے ہیں اس کی وجوہات بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں جو اللہ کے ولی ہیں انہوں نے قرآن کا درس دیا ہے قرآن کی تعلیم دی ہے اور آقا علیہ السلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہی تعلیمات انہوں نے دی ہیں شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کیا ہے وہ لوگوں کو تعلیم دی ہے تو انہی تعلیم پر چل کر اللہ کے ولی جو ہیں انہی کی تعلیم پر چل کر لوگ اپنی دنیا کو بھی جنت بنا لیتے ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے کرم سے اگر ان تعلیمات پر عمل کیا جائے تو جنت تو ملنی ہی ہے کیونکہ آپ کی تعلیمات وہ تعلیمات ہے جو نہ تو قرآن سے ہٹکے ہیں نہ آقا علیہ السلام کے فرمان سے نہ حدیث سے ہٹکے ہیں جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہیں اللہ کے جو ولی ہیں حضور غریب نواز کی تعلیمات وہی ہے جو آپ نے لوگوں کو دیئے اپنے فولوورز کو دیئے وہی تعلیمات ہے تو حضور غریب نواز کی اہم تعلیمات میں جو تعلیمات ہے وہ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں فرما رہا ہے کہ آپ کو دنیا میں کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے وہی تعلیمات حضور غریب نواز نے دیئے اور آقا علیہ السلام نے جو فرمان جو حدیثیں جو بیان کی ہیں وہی تعلیمات حضور غریب نواز نے لوگوں کو دیئے انسانیت کیا ہے کس طریقے سے آپ کو دنیا میں آگے انسانیت کا فرض نبانا ہے وہ تعلیمات دیئے اور مخلوق خدا اللہ کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کیسے کرنی ہے وہ تعلیمات آپ نے دیئے حضور غریب نواز نے آقا علیہ السلام نے اور انسان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے وہ تعلیمات حضور غریب نواز نے دیئے جو تمام تعلیمات ہیں وہ تمام تعلیمات جو آقا علیہ السلام نے دیئے وہ جو قرآن کی اللہ تعالیٰ کے فرمان ہیں وہی تعلیمات اللہ کے ولی اور آپ آل رسول اولاد علی ہیں وہی تعلیمات آپ نے لوگوں کو دیئے اس پہ عمل کر کے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ آپ دنیا کی زندگی کو کیسے جنت بنا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں وہی تعلیمات دیئے اسی لئے اس کو جنت دروازہ کہتے ہیں کیونکہ یہ رستہ وہی جاتا ہے جہاں سے جہاں سے اللہ کے ولی جو تعلیمات دے رہے ہیں یہ رستہ وہی جاتا ہے اللہ کے ولی کے پاس کہ اس رستے سے آپ گزریں گے تو آپ کو وہی تعلیم ملے گی جس پہ عمل کر کے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں جنت کو پا سکتے ہیں اس لئے اس کو جنتی دروازہ کہتے ہیں باب جنت کہتے ہیں وہ تمام اللہ کے ولی جتنے بھی ہیں ان کے دربار میں جو لوگوں کی رہبری کی ہے انہوں نے اور جو تعلیمات دیئے اور لوگوں کو عمل کر کے بتایا ہے انسانیت کا جو درست دیا ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کا جو درست دیا ہے اور اپنے اخلاق کو کیسے اچھا بنانا ہے اور لوگوں سے کیا اخلاق کے سلوک کرنا ہے اس پہ عمل کر کے قرآن شریعت طریقت معرفت حقیقت یہ سب کر کے آپ کیسے جنت کو پا سکتے ہیں تو بے شک یہ جنتی دروازہ ہے کیونکہ یہ اس ولی کی بارگاہ میں جا رہا ہے جو آپ کو وہ درست اور وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ آپ ان تعلیمات پہ اور اس درست پہ عمل کر کے قرآن پہ حدیث پہ اور شریعت و طریقت پہ عمل کر کے آپ اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں اور جنت کو کیسے پائیں اور جنت حاصل کر سکتے ہیں کیسے آپ جنت میں جا سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے ولیوں نے وہی راستہ بتایا ہے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے آپ نے اللہ کی جتنے بھی ولی ہیں انہوں نے ذرا بھی انعراف نہیں کیا ہے شریعت اور طریقت سے وہ لوگوں کو بھی وہی تعلیم اور وہی درست دیا ہے کہ دنیا کی محبت کوئی معنی نہیں رکھتی ہے دنیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دنیا کی قیمت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہیں اب اصلی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ کو دنیا میں آکے کیا کام کرنے ہیں اور اللہ کے فرمان پہ اور حضور آقا علیہ السلام کی فرمان پہ حدیث پہ شریعت پہ طریقت پہ عمل کر کے آپ کو جنت حاصل کرنی ہے کیسے حاصل کرنی ہے وہی درست اور وہی تعلیم اللہ کے ولیوں نے دیئے اسی لیے اس کو باب جنت بولتے ہیں کیونکہ یہ ان ولی کی بارگاہ میں جانے ہی کا رستہ ہے جس سے آپ جنت حاصل کر سکتے ہیں اسی لیے اس کو باب جنت اور جنتی دروازہ کہا جاتا ہے صاحب بھائی یہ جنتی دروازہ کب کھلتا ہے یہ جنتی دروازہ سال میں چار بار کھلتا ہے خاص خاص موقعوں پر کھلتا ہے جیسا کہ میں اپنے پہلے ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں اور یہ عید میں کھلتا ہے جس دن عید ہوتی ہے اور صبح فجر میں کھلتا ہے فجر کے بعد جب آستانہ مبارک کھولا جاتا ہے اور دن میں ڈھائی وجہ بند ہو جاتا ہے اور عید کی چھے تاریخ کو جب حضور غریب نواز کے پیرو مرشد حضرت خاجہ عثمان حرونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عورس مبارک ہوتے ہیں عید کی چھے تاریخ کو اس ٹائم ہی کھولا جاتا ہے تب بھی یہ مقتصر ٹائم کے لیے صبح فجر میں کھولا جاتا ہے چند گھنٹوں کے لیے اور دن میں ڈھائی بجے اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور جس دن بقرائید ہوتی ہے دس تاریخ کو اس دن بھی صبح فجر میں کھولا جاتا ہے اور دن میں ڈھائی بجے بند کر دیا جاتا ہے اور سب سے زیادہ وقت کے لیے یہ کھلتا ہے جب حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عورس ہوتے ہیں رجب کے مہینے میں ایک رجب سے چاند رات جس دن ہوتی ہے ایک تاریخ کی شب لگ جاتی ہے تو یہ چاند رات کو کھولا جاتا ہے اور چھے تاریخ کو چھے رجب تک کھلتا ہے سب سے زیادہ حضور غریب نواز کے جب حضور سوتے ہیں تب ہی کھولا جاتا ہے چھے دن تک کھولا جاتا ہے اور چھٹی شریف والے دن یہ بند ہو جاتا ہے تو یہ جانگاری میں نے آپ کو دے دی ہے یہ معلومات آپ کو دے دی ہے کہ کیوں باب جنت ہے اور اس کو جنتی دروازہ کیوں کہتے ہیں تو اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں جانے کے لیے جو راستہ ہے وہ سب جنتی دروازے ہیں جتنے بھی دروازے جو اللہ کی ولیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور اگر لوگ وہاں پہ جاتے ہیں زائرین ان کے فولوورز اگر وہاں پہ جاتے ہیں اور وہ ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو اپنی دنیا کو ہی جنت بنا لیتے ہیں دنیا ہی ان کے لیے جنت ہو جاتی ہے بے شک اللہ تعالی آخرت میں تو جنت دے گا ہی لیکن جو اللہ کے ولیوں کی تعلیمات پر عمل کر لیتے ہیں جو لوگ جو ان کے فالوورز بن جاتے ہیں اور صدقے دل سے ان کو ماننے لگ جاتے ہیں سچے دل سے ان کو ماننے لگ جاتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو دنیا ہی ان کے لیے جنت ہو جاتی ہے جنت سے کم نہیں ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اور یہ معلومات اور یہ جانکاری جو میں نے آپ کو دیئے یہ پسند آئے گی تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئی معلومات ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ ملتے ہیں دوستو جب تک کے لیے بائی بائی